بھارت نے جیتا آخری ٹیو ٹونٹی مقابلہ اور اسی کے ساتھ سریج پر قبضہ کر لیا ہے چار ایک سے جی ہاں دوستو میچ ہائیلیکس میں پرک پلیکس پر میں سنجیل ببلو آپ کو بتانا چاہوں گا اس میچ کی پوری ویستار سے جانکاری ٹاوزیتا آج جنباوے کے کپتان سکندر رضا نے حالانکہ اس سے پہلے جو چار مقابلے ہوئے تھے اس میں بھارت کے کپتان شومن گلنے ٹاوزیتا اور آج فیصلہ لیا ہے ہاں پر سکندر رضا نے پہلے بالنگ کرنے کے لیے اور جواب میں سسی جیسوال اور شومن گل کی جوڑی میدان پہ اُتری اور پہلی گل پہ دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا چھکا بہت ہی شاندہ طریقے سے لگایا وہاں پہ سسی جیسوال نے اور نو بھول بھی تھی اس سے اگری بھول پہ چھکا یعنی کی گھماکے دار شروعات ایک ہی بھول میں تیرہ رن آگئے تھے لیکن وہ پاری زیادہ دیر تک روپ نہیں پائی اور کیول بارہ رن بنا کے چھے گیندوں میں دو چھکے کے ساتھ آؤٹ ہی ہے سکندر رضا نے ان کو آؤٹ کیا پہلا ہوئے ڈالے کے لیے آہ سکندر رضا ہی آئے تھے اس میچ میں حالانکہ اس کے بعد شومن گل بھی بہت زیادہ دیر تک نہیں پائے تیرہ رن بنائے اور نگراوہ نے ان کو آؤٹ کیا ابشیق نے بھی آج نیراس کیا ہے اور کیول چوتہ رن بنائے لیکن سیمسل کو تھوڑا پرموٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اوپر بھیجا گیا اور آج انہوں نے کمال کی پاری کھیلی اور اٹھاؤں رن بنائے پینتالیس گیندوں میں اور بتایا ہے کہ وہ ایک ڈیپنڈیول بلے باج ہے سنجی سیمسل نے چوکے اگر بات کرے تو ایک لگایا اور چھکے بھی چار لگایا اس طریقے سے کمال کی ان کی بلے باج ہی رہی اور ریان پراجنوں کا اچھا ساتھیا چوتھے وکیٹ کو لے کر ایک اچھی پارٹنر سیف ہوئی بائیس رن ریان پراج کے اہم تھے شیوان دومے کے تابق توڑ ان کے بھی چھبیس رن اور رینکو سنگھ کے گیارہ رن اور اس طریقے سے پاور پلے میں آپ دیکھیں تو بھارت کا اسکور تھا کیول چوالیس لیکن اس کے بعد بڑا اچھا اسکور بنانی ہے ایک سو سر سکتے چھے اور بولنگ کی بات کرے تو مزار بانی نے جنباوی کی طرف سے چار اوور میں انیس رن دے کے دو وکیٹ سکندر رزا نے پہلے اوور میں جو وکیٹ ان کو ملا اس کے بعد وکیٹ نہیں ملا اور اس کے علاوہ ماغوبہ نے وہاں پر ایک بکیٹ لیا اور اس طریقے سے بھارت نے ٹارگٹ رکھا جنباوی کے سامنے 168 رن کا دوستو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا جتنا کی پچھلے میچ میں تھا اور وہاں پر کل کے میچ میں لگا تھا کہ 183 تھوڑا سا جاتا ہے لیکن آج کے میچ میں امید ہی تھی جنباوی کی شاید وہاں پہ قریب جائے لکش کو پورا کر لے لیکن مادویر جو اپننگ کرنے کے لئے جنباوی کے لئے ساتھ میں مارو مانی تھے مادویر بینہ کوئی رن بنائے مکیش کمار کی گین پر بولڈ ہوئے دھواکے دار گین بازی کرتے ہوئے لوکویش نے یہ پہلی سفلتہ دلائی بھارت کی جھولے میں مارو مانی بھی زیادہ دیر ڈھوڑا ٹھیکے ضرور کچھ رن ضرور بنایا ہے انہوں نے ستہائیس رن کی پاری لیکن ان کے سامنے برین بینے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے مکیش کمار کی گین پر مارو مانی نے ستہائیس رن بنائے ان کو سندر واشنگٹن سندر نے آؤٹ کر آیا اور اسی کے ساتھ ڈیو آن مائرز آج ایک اچھی باری چوتیس رن ایننگ کے ٹاپ اسکورر ہے لیکن ان کو شیوم دھوڑے نے آؤٹ کیا رضا نے آج بھی کل کی طرح سوچا تھا کھیلنے کے لئے لیکن آج وہ زیادہ کچھ خاص نہیں کر پائے آٹھ رن بنائے اور شیوم دھوڑے کے ایک شاندار تھوڑ پر لاش میں فراز عالم نے توڑا تابق توڑ پاری کو بڑھایا مطلب تیرہ گیندوں میں ستہائیس بنایا لیکن وہ ناقافی تھے زیادہ نہیں تھے اور اس طریقے سے بیالی سرنوں سے مقابلہ بھارت کے نام رہا گینباجی میں مکیش کمان نے آج چار وکیٹ لیا تین اوور تین گیندے اور بائیس رندے کے چار وکیٹ لیا دوبے نے دو وکیٹ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر واشنگل چندر کو ایک وکیٹ ملا تشاک بانڈے کو ایک وکیٹ اگر دیکھیں تو ایک اچھا پلیٹ فارم تھا آگامی جو سنکھلا ہے وہ سری لنکا کے ساتھ ہے ٹی ٹی ٹوینٹی اور تین ونڈے دیکھنا ہے کیا اسی سریز سے کچھ کھلانے اس میں جائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ شاندار سفر بھارت کے سماعت ہوا جیت کے ساتھ